پاکستان میں روان برس برین ٹرین میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی اب ترماشی صورتحال وہ بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں روان برس روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں تین گناہ سے زائد اضافہ ہوا پاکستان سے روان برس میں اب تک سات لاکھ پینسٹھ ہزار افراد کی طرف سے روزگار کے موقعوں کے لیے ملک چھوڑنے کی حبر نے معاشی اور سماجی امور کے ملکی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ملک میں ذہین اور ہنرمند افراد کے نحلہ یا برین ڈرین کا مسئلہ شدت اختیار کرے گا انگریزی روزنامہ ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک چھوڑ کر جانے والوں کی یہ تعداد دو ہزار اکیس میں دو لاکھ پچیس ہزار تھی اور دو ہزار بیس میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار تھی حیال کیا جاتا ہے کہ اس بار بیرون ملک کا روح کرنے والوں میں انتہائی تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ایک بڑی تعداد نے مشرق وستہ کا روح کیا جبکہ کچھ رومانیہ سمیت مختلف یورپی ریاستوں میں گئے اور کچھ نے تو افریقہ کا بھی روح کیا تعلیم یافتہ نوجوانوں میں پانچ ہزار پانچ سو چونتیس انجینئرز اٹھارہ ہزار ایس او سی ایٹ الیکٹریکل انجینئرز پچیس سو ڈاکٹرز دو ہزار کمپیوٹر ماہرین چھ ہزار پانچ سو اکاؤنٹس دو ہزار چھ سو زری ماہرین اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے عام خیال ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال ان بنیادی عوامل سے ایک ہے جو نوجوانوں اور دوسرے پاکستانیوں کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کا روح کریں معاشی امور کی ایک ماہر ڈاکٹر شہدہ وزارت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں معاشی بدحالی کی ذمہ داری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے انہوں نے ڈی 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 کو بتایا جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے تو وہ تقاضہ کرتا ہے کہ روپے کی قدر کم کریں جس کی وجہ سے آپ سنتی خام مال جب دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں یا مشینری درامت کرتے ہیں تو آپ کو مہنگی پڑتی ہے اس کے علاوہ سود کی شرعہ بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پیداواری لاغت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اس اضافہ کی وجہ سے آپ کی سنتیں بند ہوتی ہیں اور سنتیں بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری پھیلتی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کو دوسرے ممالک کا روح کرنا پڑتا ہے ڈاٹر شہدہ وزارت کے مطابق بسلاحیت نوجوانوں کی بے قدری بھی نوجوانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے پلاننگ کمیشنگ کے سابق ڈپٹی چیئرمین اور پاکستان انسٹیوٹ فار ڈویلپمنٹ اکنامیس کے سربراہ ڈاٹر ندیم الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی بڑے آدمی کی قدر نہیں کی گئی انہوں نے ڈی ڈی ڈبلیو کو بتایا کہ ہم نے حال ہی میں ایک سروے کیا جس میں ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر جانے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں تئیس سال سے کم عمر نوجوانوں کی تعداد تقریباً ایک سو تیس میلین کے قریب ہے ہم نائنٹین نائنٹی ٹو سے یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یقیناً بے روزگاری ہے چونتیس فیصد کے قریب گراجویٹس پاکستان میں بے روزگار ہیں ڈاٹر ندیم الحق کے مطابق اس کے علاوہ ملک میں نوجوانوں کو یہ بھی شکوا ہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوجوان کرے تو کیا کریں ان میں سے کچھ سی ایس ایس کر کے سیول سروس کا حصہ بن جائیں گے لیکن بگیاں اتنی بڑی تعداد کیا کرے گی ہماری افسر شاہی ججو اور سیاستدانوں کو نوجوانوں کے مستقبل سے کوئی دلچسپ بھی نہیں وہ صرف اپنے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں تاہم کچھ ناکدین برینڈرین کے اس تصور پر سوال اٹھاتے ہیں اور ان کے حیال میں برینڈرین کی اسطلاح یہاں غلط استعمال ہو رہی ہے سابق سیکٹری پلاننگ کمیشن فضلاللہ کریشی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا دوسرے ممالک روزگار کے لیے جانا ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے انہوں نے بتایا کہ برینڈرین کی اسطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ کے ملک سے ہنرمن افراد چلے جائیں اور آپ کے اپنے ملک میں قلت ہو جائے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس سرپلس آبادی ہے اس لیے اگر سعودی عرب ہم سے کہتا ہے تو ہم وہاں بیجتے ہیں ہم قطر متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک میں بھی اپنے افراد بیجتے ہیں فضلاللہ کریشی کے مطابق پاکستان کے سپاہی اور فوجی بین الاقوامی امن مشن میں فرائض سر انجام دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سرپلس افرادی قوت ہے ملک میں روزگار کی مناسب ذرائع نہیں ہے تو ایسے میں ہمارے لوگوں کا دوسرے ملک جا کر ذرہ مبادلہ بھیجنا ملک کے لیے مصبت ہے تو سامین مخترم یہ تھی ایک ویڈیو برین ڈین کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حبام سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ